یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے ساری لوگ میری بیعت کریں گے میرے سامنے جھگیں گے کوئی بھی حسین کے بعد میری خلاف سر نہیں اٹھائے گا لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے محمد مصطفی اللہ کا رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا اور یوں مدینے والوں نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا یزید بھی مدینے پہ حملہ کیا تاریخ نے لکھا تین دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کے اصحاب رسول کی نامو اس کے ساتھ بھی حرمتی کرتے رہے اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑھنے لگی پھر یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی اس واقعہ کو واقعہ حراہ کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے ہر کوئی یزید پہ لانت کرتا رہا لیکن یزید کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر کلم کروا دیتا تھا لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں اپتلا ہو گیا تھا اس کی آنتیں جلنے لگی تھی وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے جل رہا ہے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کی پیٹ کو جلاتا تھا وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسہ رکھنے کے بدولت ہے تو وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک پونت کے لیے ترستا ہے اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے ماویا کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کے چھوڑے گی اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کے کہا اس تخت پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پہ لانت کر رہا ہے مجھ پہ بھی ایسے ہی لانت کرے نہیں نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت اور ایسے تخت پہ میں لانت کرتا ہوں یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا جنوں عرب کے بترین بترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھس گیا وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرا لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے اور اس کو شام میں تدفین کر دیا آج بھی یزید ملون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کے لانت کرتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی یزید نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا لے گا اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ پتھر انسان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے اور زمرد اللہ کی طرف سے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو انسان کے وجود میں تخلیق کی صفت پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کا رنگ فیض اور قدرت کی انمول دین ہے اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سستی ختم کر کے انسان کے اندر محنت لگن اور انسان کو کریئیٹیو بناتا ہے اگر آپ یہ زمرد پتھر لینا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان سٹرونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ پتھر حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو بصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور ایفون ایپ سٹور پہ موجود ہے تمام مومنین کو سلامت رکھیں